بسم اللہ الرحمن الرحیم دے سٹوڈنٹ السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے اثرات کے پیش نظر نائن ٹیند گیارویں اور بارویں کے جو طالب علم ہیں ان کی جو امتحان کی ڈیٹ تھی وہ چینج کر دی گئی ہیں نائن ٹیند گیارویں اور بارویں کے جو طالب علم ہیں ان کو مزید وقت دے دیا گیا ہے تیاری کے لیے نیا شیڈول آ چکا ہے اس کے مطلق تفسیر جاننے کے لیے اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے اگر آپ نے ابھی تاکہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا ایجوکیشن جوبز اور اونلائن سٹڈی کے مطلق مختلف ویڈیوز ملتی رہیں تو بڑھتے ہیں آج کے اہم ترین ٹوپیک کی جانے پہلے سے جو موجود شیڈول تھا نائن ٹیند گیارویں اور بارویں کی جو کلاسز کے سٹوڈنٹ ہیں وہ اب ختم ہو چکا نیا شیڈول پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیرم میں نے ناؤنس کر دیا ہے اگر کسی بات کی سمیں نہ آئی تو کمیٹر بکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں تو بڑھتے ہیں نیو نوٹس کی جانے نئی نوٹس کے مطابق جو آپ کے امتحان ہوں گے پہلے میٹرک کے طالب علموں کے ہوں گے جس میں پہلے دسیمی کلاس کے امتحان ہوں گے جبکہ دوسرے نمبر پر نائنت کے امتحان ہوں گے جبکہ اس کے بعد گیارمی اور بارمی کے سٹوڈنٹ کے امتحان سٹارٹ ہو جائیں گے امتحان کی جو ڈیٹ ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو پہلے آپ کے امتحان دسیمی کلاس کا ہوگا جو ستائیس پانچ دوہزار اکیس سے سٹارٹ ہو جائیں گے اور گیارہ چھ دوہزار اکیس تک رہیں گے نو دس دوہزار اکیس کو ان کا ریزلٹ آناؤنس کا دیا جائے گا اس کے بعد باری آجائے گی نائنت کلاس کی بارہ چھ دوہزار اکیس کو ان کے امتحان سٹارٹ ہوں گے تھائی چھ دوہزار اکیس کے ختم ہو جائیں گے تیس پندرہ دوہزار اکیس کو ان کے ریزلٹ آناؤنس ہوں گے اس کے بعد باری آجائے گی انٹرمیڈر کے سٹوڈنٹ کے انٹرمیڈیم میں پہلے سنگرڈیئر کے امتحان ہوں گے جو تیس چھ دوہزار اکیس کو سٹارٹ ہوں گے اور پندرہ سات دوہزار اکیس کو ختم ہو جائیں گے تیرہ گیارہ دوہزار اکیس کو ان کا رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا جبکہ فرسٹیئر کے جو امتحان ہوگے وہ سولہ سات دوہزار اکیس کو سٹارٹ ہوں گے چھے آٹھ دوہزار اکیس کو ختم ہو جائیں گے اکیس گیارہ دوہزار اکیس کو ان کا رزلٹ اناؤنس کا دیا جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ تمام سمجھ آئی گئی ہوگی اگر کسی بات کی سمجھنا ہی ہو تو کمیٹ بکس میں رابطہ کریں تو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں خدا حافظ